بسم اللہ الرحمن الرحیم درامداد برامداد اور تجارت کا جو توازن ہے اس حوالے سے بھی ایک تفصیلی تجزیہ پیش کیا گیا ہے سرمایہ کاری کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے سوفیہ برامداد بڑھانے سمیت ای سی سی نے جو سولہ مئی دوہزار بائیس کو جو فیصلے کیے تھے ان کی بھی توسیق کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین سب سے بڑھ کر جو ہیٹ ویپ جس کا پاکستان کو سامنا ہے اور جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جس کے زیرے سر پاکستان ہے اس حوالے سے � سپورس کا قیام اس سے کس طرح سے کام لیا جا سکتا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے پاکستان کو اس کے اثرات سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوئے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور اگدامات کے حوالے سے بھی اگدامات اٹھانے کی حوالے سے بھی بات کی گئی ہے ایک طرف تو یہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو ہے مشاورت کا ع جاری ہے پیپرز پارٹی ہو یا اتحادی جماعت ایم کیو ایم ہو یا جی جو آئی فے ہو ان کے سر براہوں سے تفصیلی مشاورت ہوئی ہے ایک تو وہ جو لندن سے واپس آئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ان کا اعتماد میں لیا وہاں کیا وہاں کیا بات چیت ہوئی کن امور پر تبادلہ خیال ہوا اور پھر اس وقت جو ملک کو موشی صورتحال اور موشی چیلنجز درپیش ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی ہوں اور جو الیکٹورل رفارمز ہیں اس حوالے سے بھی مشا مشاورت ہوئی اور یہ جو مشاورتی عمل ہے یہ بھی رکا نہیں ہے یہ جاری ہے تاکہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جا سکے اس حوالے سے آج ہم ڈیٹیل میں ذرا اپنے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کی ڈائریکشن کیا ہے اور موشی پالیسز کے حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے اور کس طرح سے آنے والے وقت کو لے کر چلے گی پھر ناظرین ہم افغانستان کا جہاں پر کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ پہلی دفعہ طالبان اور بری حکومت نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے بجٹ ہے بجٹ تیار کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکمل طور پر ملکی آمدنی سے ہی اس کو چلایا جائے گا اور یہ ان کی تاریخ کا پہلا بجٹ ہوگا جو کہ بیرونی امداد کے بغیر بنا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف انسانی بہران ہے موشی اقتصادی صورتحال کی ابتری ہے دوسری جانب جو ایکنومک سیچویشن ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ بھی اتنی فیوریبل نہیں ہے کہ بجٹ کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہن دے کر چلیں گے کیا حکمت عملی ہے اس حوالے سے اس پر بھی آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے پھر توسری جانب تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تئیس مارچ کو ایک فیصلہ کیا گیا تھا جس میں جو گریٹ سے سکس سے جو آگے کی بچیاں ہیں ان کو تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کو روک دیا گیا تھا جس پر ہم نے دیکھا کہ خاصا تشویش کا اظہار کیا گیا عالمی برادری کی جانب سے مسلسل دباؤ کا سامدھ رہا اور اب ہم نے دیکھا کہ سی این این کو جو وزیر داخل کے داخلہ ہیں سراجدین حکانی صاحب انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جلد خوش غبی سامنے آئے گی اور انہوں نے اس بات کو پھر رپیٹ کیا اس سے پہلے بھی ان کے جو سربراہ ہیں وہ رپیٹ کرتے رہے ہیں بری حکومت کے کہ ہم خواتی کیوں کی تعلیم کے مخالفت نہیں کرتے اس کے مخالفت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ میکنزم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جس کے بعد ہم اس کی اجازت دے دیں گے تو ہم اب یہ ایک ہیں کیپٹی پ تشویش ہے وہ دور ہوگی ان ساری چیزوں پر آج ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں تعریف کا بات دیتی ہوں مجھے ایز ایوشول جوائن کر چکے ہیں سٹوڈیو میں ہماری خان صاحب ہماری تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ ہماری خان صاحب آپ نے جوائن کیا جون جو مہمان ہمیں جوائن کرتے جائیں کہ میں ان سے بھی آپ کا تعریف کا بات ہی جاؤں گی لیکن ہماری خان صاحب سب سے پہلے اگر آپ آج ہم بات کریں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوال سے تو چیدہ چیدہ باتیں تو میں نے بتا دی تھوڑا ڈیٹیل سے ہمارے ویوز کو اگر آپ آگاہ کریں کہ کیا فیصلے کیے گئے ہیں لیکن آج کے جو ہے وہ تقریباً چار یا پانچ مین ایجنڈا تھے جن سے پانچ نکاتی ایجنڈا تھے اس میں جو ہم معاشی بہران جس سے پاکستان گزر رہا ہے اس کو نمنٹنے کے لیے جو وار فوٹنگز جو ہے وہ بڑے عرصے سے اس کے اوپر جو ہے مہینہ ڈیڑھ ہو چکا ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا بیروکریسی کا اور پھر جو اکاؤنٹیبلیٹری اور ٹرانسپرنسی کا تھا اس میں نیب آرڈیننس کے اوپر گفتگو ہی اور بتایا گیا کہ نیب کی وجہ سے یا جو نیب کی قوانین ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے جس کی وجہ سے جو بیروکریٹس تھے وہ کام نہیں کرتے تھے ایک خوف کا ایک عالم تھا اس کو آپ پچھلی حکومت کی اس ایجنڈے کی اوپر بھی دیکھ لیں تو انہوں نے جو ہے وہ سب کی اوپر خوف تاری کر د سے جو ہے وہ نہیں تھا اجراس میں کہا گیا کہ انتقامی کاروائیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ بہت سارے ایسے حربے استعمال کیے جس کو پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھا اس کی اوپر فیصلے ہوئے پھر اس وقت ہمارا پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایک آنمی کا ہم پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے دیکھ رہے ہیں آپ رشیا اور یوکرین کی وار کا دیکھ لیں ویٹ کرائسز کا دیکھ لیں جو ہیٹ ویو جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی بہت ہی ایک اہم ایشو ہے اس کا دیکھ لیں پھر کلائمٹ کی اوپر جو پرائم نسٹر نے کل ایک کمیٹی پوری تشکیل دی جو دیکھے گی کہ کون کون سے جو واقعات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک در میں نہیں ہوا اور یہ پچھلے چار سالوں میں بھی نہیں ہوا یہ بیسکلی پچھلے دس پندرہ سالوں میں جو گلوبل ساؤت تھا اس کی اوپر بہت سارے مسائل تھے انڈسٹریلائز جو نیشنز تھی انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی اور اس کی وجہ سے جو ان کی اینجی کنزمشنز تھی آپ اس کو جو کل ہم جس طرح گفتگو کر رہے تھے سی او پی ٹوئنٹی سکس جو ی یو این کی جو کلائمٹ چینج کی کانفرنس تھی اس کا فیصلہ اس سے پہلے کوئیوٹو پروٹوکول کرنے اس سے پہلے پیرس اگریمنٹ کرنے بہت سارے ایسے واقعات تھے جس کی وجہ سے ہماری جو پاپی لیٹڈ ساؤت ہے وہ ایسے اس کے اندر جکڑ گئی تھی کہ حالات جو ہیں وہ بد سے بتر ہو رہے تھے ہم نے گلیشیل کا جو وہ آوٹ برس دیکھا ہم نے جو موسمیاتی تبدیلیاں دیکھیں اور جس ہیٹ ویف کا ابھی ذکر آپ کرنی ہیں یہ اتنا خطرناک ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا پرائم نیسٹر کی آج جو کیمنٹ میں کچھ بڑے اہم فیصلے ہوئے پھر اس کے علاوہ جو آئیٹی سے لیٹڈ سائنس ان ٹیکنالوجی کی منسٹری نے کہا کہ ہم نے ایکسپورٹ آئیٹی کی جو ہے نا پوٹینچل ہے اور پرائم نیسٹر نے اس کا ٹارگٹ تقریباً پندرہ بلینڈ ڈالر کی قریب رکھا آپ اس کی مثال اپنے نیبروڈ میں دیکھ لیں انڈیا کا جو ایک بہت بڑا وہ موڈل ہے جس میں انہوں نے آئیٹی بیسٹ انڈیسٹری بنائی جس طرح یونائیٹڈ سٹیٹ میں تھا وہ جو کون سا سٹیٹی ہے جس کو وہ کہتے ہیں آئیٹی سے ریلیٹڈ سٹیٹی ہے اسی کے موڈل پر انڈیا نے جو ہے نا آئیٹی کے اوپر بہت بڑی میسیف سٹرائیڈ کی تو پاکستان کے پاس 220 ملین کی پاپیلیشن ہے جہاں پہ ہمارے پاس 5G نیٹورک ہم چائنا کی مدد سے اس وقت ہم شروع کر لیں ہیں فائیبر آپٹیکس ہم نے بچھا لی ہے ایک بہت بڑی پاپیلیشن جس کے اندر اتنا پوٹنچل تو وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جتنے دیر تک یہ حکومت رہتی ہے یہ ایک میسیف ٹارگٹ رکھا گیا کہ پندرہ بلین ڈالر کا جو ہے اس کو آئیٹی بیسٹ ایکسپورٹ انڈسٹری ہم بنائیں گے تو یہ اس قسم کے چند انتہائی اینڈ فیصلے تھے ہماری صاحب ایک جو برامداد اور درامداد کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے جو توازن کے بات ہوئی ہے وہ کتنی اہم ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ د درامداد ہماری بہت زیادہ ہیں برامداد کم ہیں درامداد اتنی زیادہ ہیں کہ موشی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی تو اس کو بھی تو نہیں وہ بہت اہم ہے بیسیکلی پاکستان کو تو سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ہماری جو ایمپورٹس ہیں وہ میسیف ہیں نگل سیونٹی تری یا سیونٹی فور بلین کے قریب اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ آدھے سے بھی زیادہ کم ہیں تو یہ جو گیپ ہے جو ہمارا فورن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریونیو جنریٹ آپ کم کرنے اور آپ باہر سے چیزیں زیادہ خریدیں اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے حکومت کو جو ہے نا یا تو پھر انٹرنل یا ایکسٹرنل بورن کرنی پڑتی ہے اور تو اس کا جو سب سے اچھا موڈل ہے دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ اپنی جو ایمپورٹس ہیں وہ کم سے کم رکھیں لیکن ہمارا ایشو یہ رہا ہے کہ پچھلے پچیس تیس چالیس پچاس سالوں میں ہماری جو ہم ایگریرین اکانومی ہیں لیکن ہم دالیں باہر سے کرتے ہیں ہم فرٹلائزر باہر سے کرتے ہیں ہمارا جو ہے پام آئل جو ہے وہ باہر سے آتا ہے ہمارا تیل جو ہے وہ باہر سے آتا ہے ہماری بجلی کی جو آدی سے زیادہ وہ خپت ہے اس کی اوپر جو ہم تیل خریدے ہیں وہ باہر سے آتا ہے تو ہماری جو ایمپورٹس ہیں وہ میسیو ہیں اب ڈالر کا جو ایشو آپ نے آج کل دیکھ رہی ہیں یہ اگر آپ دوزار اٹھارہ والا دیکھیں اس وقت کے ایک سو سولہ روپے تھا آج جو ہے اس حکومت کو آئ ابھی دس بارہ پندرہ بیس دن یا ایک مہینہ آپ کر لیں یہ اس کی پالیسیز کا نتیجہ نہیں ہے جو پچھلی حکومت جو تقریباً ایک تین سال اور سات مہینے رہی ان کی جو بھی معاشی پالیسیز تھیں اس کے نتیجے میں اب ڈالر جو ہے وہ تقریباً دو سو کی قریب پہنچ چکے آج اس کی وجہ سے ہر چیز کی اوپر جو ہے عوام کی اوپر بوجھ ہے پھر پچھلی حکومت نے کچھ چند ایسے فیصلے کیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے بجٹ تک جو ہے ہم س دینے کا ایک ایک آپ اس کو ڈھونگ کہہ لیں لیکن پاکستانی اکانومی کو جو نقصان پہنچا ہے اس فیصلے نے آپ سیمٹی فائیف بلین روپیز پر منت جو ہے وہ سبسیڈی بھی دینے ہیں اب آپ کے فورن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ چکے ہیں آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ چکے ہیں تو اس وقت پاکستان اتنے شدید معاشی بران میں ہے کہ آپ کی سوچ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کل سے ہمارے جو ہے دوہاں میں مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی چند جو بڑ دینے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی وہ آپ نے بڑھانی سبسیڈی ختم کرنی ہے اور وہ کتنی ختم کرنی ہے وہ آپ کی وہ سوچ ہوگی اس وقت جو ہے آپ نے جو ڈیزل ہے وہ ساٹھ سے ستر روپے بڑھانا ہے وہ پیٹرول چالیس روپے کے قریب بڑھانا ہے اب اس کا اثر کیا پڑے گا ہر چیز ہماری ٹرانسپورٹیشن پر بیس کرتی ہے آپ کی آٹا دال چینی وہ ساری مہنگی ہو جائیں گے پھر بجلی جو آپ بنا رہے ہیں تقریباً دس سے بارہ آزار مہنگی ہو جائیں گے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائے بغیر میشت دم توڑ جائے گی نواز شریف اور شہباز صاحب جو ہیں بھی بھی اپنی قوم کے لیے فکر مند ہیں تو یہ جو حکومت کی فکر ہے یہ جو ریلیف کی فراہمی ہے جس کی جانب حکومت شروع دن سے گامزن ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو موشی بہران ہے یہ اس کی راستے میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے حکومت تو ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہے عوام کی ریلیف کی بات کر رہی ہے لیکن یہ جو گھمبیر مسائل ہیں یہ حکومت کو آگے نہیں آنے دے رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو حکومت کا جو موڈل ہے یہ ایک مہینے کی اوپر بیس نہیں کرتا آپ کی ایک پوری ترجیکٹری ہے کہ پچھلے چار پانچ سات دس سالوں میں حکومت کی کیا دی میرے پاس کچھ فگرز ہیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا ہوں کہ جو ڈالر جو تھا ایک سو سولہ رپیہ تھا دوزار اٹھارہ میں وہ ون ایٹی نائن ون نائنٹی شروع ہوا ایک مہینہ پہلے اور اب وہ ون نائنٹی فائف نائنٹی سکس ہے جو آج ہی اس کی ٹریڈنگ تھی پھر اگر پچھلی حکومت کی گروت کا دیکھا جائے تو وہ سکس پوائنٹ ون پرسنٹ تھی جو اب جو ہے تھری پوائنٹ نائن پرسنٹ ہو چکی ہے آدھی ہو چکی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے ٹینور میں تیرہ پرسنٹ وہ تھا وہ جو اس کا وہ تھا اور اب جو ہے وہ آج تین پرسنٹ ہو گیا فورڈ انفلیشن جو ہے وہ دو اشاریہ تین پرسنٹ تھی آج پندرہ پرسنٹ ہو گیا ہے آٹے کا جو بیگ ہے بیس روپے کا جو تھا بیس کلو کا جو بیگ تھا وہ سات سو روپے کا تھا آج وہ گیارہ سو روپے کا اس کا ریٹ فکس ہے لیکن وہ گیارہ سو کا مل نہیں رہا وہ کہیں تیرہ سو کا ہے کہیں چودہ سو کا ہے کہیں پندرہ سو کا ہو رہا ہے چینی کی قیمت جس کی اوپر ہمارا ایک کمیشن بھی بنا چینی کا ایک سکینڈل بڑا مشہور ہوا وہ ففٹی تھری روپیز کی تھی جب وہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی اور جب اس حکومت نے اس کا چارج سنبھالا تو نوے روپے کی تھی گھی کی جو قیمت ہے وہ ون ففٹی ون روپیز کا پر کلو تھا آج جو ہے چار سو ستر روپے کا ہے ان پالیسیز کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حکومت کے پاس بہت بڑے مسائلیں ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ حکومت ان کو کیسے کوپ اپ کرے گی وہ ایسا کیا جو ہے وہ کچھ جنی نکالے گی جس سے ان سمام مسائل کو حل کر لی تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے گو کہ پیٹرولیو مسنوات کی جو اضافے کی جو سمری ہے وہ پھر ایک دفعہ وزیراعظم نے مسترد کی اور کہا کہ میں آوام پہ بوجھ نہیں ڈال سکتا میری قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی لیکن باہر طور چوائسز کیا ہیں پھر دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف اس کوالیشن گورنمنٹ کا جب حصہ بنے وہ آئے تو انہوں نے یہ تف فیصلے کیے کہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ اس مشکل کو سہے گی عوام کو نہیں دے گی اگر آپ کو یاد ہو مفتا اسماعیل جب وہ فائنس منسٹر نہیں بنے تھے اور شہباز شریف نے اپنی میڈن سپیچ میں کہا تھا کہ ان چیزوں کو ہم کریں گے تو انہوں نے کہا تھا یہ بڑا ایک تف فیصلہ ہے ہمیں اس کو ریویو کرنا پڑے گا مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا اور جتنے بھی پاکستان میں اس وقت ایکانومسٹ ہے اور ہم ایکانومسٹ نہیں ہم لے مین کے طور پر آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہم بھی یہ ہر چیز سے سفر ہو رہے ہیں تو یہ فیصلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ کو مہنگا کرنا پڑے گا ادرویز گورنمنٹ کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کے ریسورسز نہیں ہیں اور اس کے ایکسپنسز بڑھتے سے بڑھتے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو ہیٹ ویو کا آپ نے ذکر کیا اس نے معاملات کو اور پریشان کر دی میں اس طرف آؤں گی ہیٹ ویو کے حوالے سے میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گی لیکن پہلے صرف یہ سمجھا دی جگہ ہے جو سارا موشی بہران ہے جسے ساری جو کوئلیشن پارٹیز ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہیں مشاورتی عمل بھی جاری ہے کہ کس طرح سے قوم کو جو ہے سارے بہران سے نکالا جائے کس طرح سے درست سمت کی طرف جایا جائے دوسری جنب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس بہران کی وجہ سے جو سرمایہ کار ہیں ان کا بھی اعتماد کافی حد تک شیٹر ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر سیاسی طور پر استحقام نہیں ہوگا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو پرابلم چل رہی ہیں پھر موشی اعتبار سے بھی اگر نہیں آپ مستحقم ہوں گے تو جو انویسٹر سے وہ نہیں اٹریکٹ ہوگا وہ نہیں آئے گا اس حوالے سے بھی اس قابین اجلاس میں جو ہے بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے ان کو اٹریک کیا جائے فیسیلیٹیٹ کیا جائے کاروباری حضرات کو یہ کتنا ضروری ہے کیونکہ اگر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو پھر تو اور پرابلمز بڑھیں گے دیکھیں ایکانومی جو ہے وہ بیسٹ آن کپل اف فیکٹرز ہوتی ہے اس میں آپ کی ڈومیسٹک گروت کتنی ہے آپ کے پاس راو مٹیریل جو ہے اب ہماری جو بہت ساری انڈسٹری ہے اس کا راو مٹیریل وہ ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے پھر آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ چونکہ آلیڈی کم ہیں آپ کے پاس جو ریزروز تھے جب یہ حکومت آئی تو تقریباً دس اشاریہ نو یا گیارہ بلین کے تھے اور اب ایک مہینے کے بعد وہ تقریباً دس اشاریہ چار کے آ چکی ہیں جو کہ بہت انتہائی کم سطح پہ ہیں ان تمام چیزوں کے اندر آپ نے ایز آف بزنس کا جو ہے اس کو کم کرنا ہے پھر آپ نے راو مٹیریل کو اویلیبل کرنا ہے انڈسٹری کے لیے پھر آپ نے اگر انویسمنٹ باہر سے منگانی ہے تو اتنے زیادہ فیکٹرز ہیں مجھے ذاتی طور پر لگ یہ رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس اتنے شدید وہ بہران ہیں جو کہ انہوں نے انہیرٹ کیے میں اب اس کو وہ مائنز یا وہ نہیں کہوں گا جو کہ بہت سارے ہمارے پولیٹکل انہوں نے کہا ہے اور وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایز لیمن دیکھیں کہ ایک حکومت تین سال سات مہینے کے بعد ایک نئی حکومت آئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں اور ان کے پاس منڈیٹ کیا تھا کہ لوگوں کو ریلیف فرام کرنی انہوں نے رمضان میں بہت اچھا منج کیا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ نے تف فیصلے کرنے کیونکہ آپ کی جو نیشنل کٹی ہے اس کے اندر پیسے نہیں ہیں آپ کی ریونیو جنریشن ہے وہ بڑی کم ہے آپ کے تیل کی جو امپورٹ ہے وہ بڑھ سے رہی ہے آپ کا جو سرکلر ڈیٹ ہے وہ پچھلی حکومت نے وہ چھوڑا اور پھر آپ کا جو اریجنل ڈیٹ ہے جو ہماری ساری لائیبیلٹیز ہیں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے ابھی تک اگر میں آپ کو صرف ایک اس کا ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ فکر بتاؤں تو وہ ہے چوبیس ہزار نو سو تیرانوے بلین تھا دوہزار اٹھارہ میں اور جب یہ حکومت گئی جو پچھلی حکومتی پی ٹی آئی کی تو وہ فورٹی ٹو تھاؤزن سیون ان 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 فورٹی فائیو بلین ڈبل ہو گیا وہ تین سال سات مہیں میں صرف اب یہ جو ساری صورتحال ہے جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی اس کو وٹنس کر رہی ہوں پوری قوم کی نظرے لگی ہوئی ہے کہ اب ہونے کیا جا رہے ہیں تو جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مشاورت میں ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے مستقل جو ہے ہر روز جو ہے وہ جلاس طلب کرتے ہیں کہ کس طرح سے ریلیف کو فراہ میں کوئی یقینی بنایا جائے جو مشاورت ہو رہی ہے اتحادی جماعتوں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مشاورت کی نتیجے میں کوئی حل نکل پائے گا دیکھیں یہ کہنا بڑا قبل از وقت ہوگا کہ وہ کیا ہوگا آج بھی جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ملاقاتی ہوئیں ایم کیو ایم پی کے ساتھ خالد مقبول صاحب کے ساتھ پھر مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ اور پھر چیئرمن جو ہیں جو پیپلز پارٹی کی ہیں وائس چیئرمن زرداری صاحب کے ساتھ دو کا تو ہمیں اعلانیہ آیا جس میں خالد مقبول صدقی صاحب نے کہا کہ نیکسٹ الیکشن کی طرف جانا جو ہے وہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ حکومت انہیرنٹ کر کے آئی ہے تین سال سات مہینے کی اس کے لئے بھی تو الیکٹورل رفارمز جی کرنی اور اس کے اوپر بھی بیسکلی یہی مشاورت ہو رہی ہے کہ الیکٹورل رفارمز جو ہیں وہ ہفتے یا دس دن کے اندر تبدیل وہ کیے جائیں اس کے بعد جو ہے نیب کی آرڈیننس کے اوپر گفتگو کیے جائے اور اس کے بعد جو ووٹنگ کا جو مرحل آگا اس کے اوپر کیے جائے اور اس کے آنے سے پہلے ابھی آج ہمارے اس پروگرام سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف لوگوں نے اپنی جو ہے فوات چوہدری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور بہت ساری چیزوں کی اوپر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اگر رفارمز کی جائیں گی تو ہمیں اس کا حصہ بنا جائے یہ بڑی انٹرسٹنگ وہ گفتگو تھی ان کی کہ وہ ایک تو وہ الیکٹورل پولٹیکس کا حصہ نہیں رہے اور استیفہ دے کے چلے گے اور اب کیا رہے ہیں کہ جو نئی اکومت اگر کیر ٹیکر بنتی ہے تو اس میں ان کو شامل گئے جائے تو یہ بڑی وہ مزے کی وہ گفتگو انہوں نے کی ادن داٹ اس گورنمنٹ کا جو اب ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مختلف اتحادی جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ دیکھیں یہ تیرہ پارٹیز کی گورنمنٹ ہے کوالیشن گورنمنٹ ہے اس میں اگر کوئی بھی معاملہ غلط یا صحیح ہوتا ہے اگر صحیح ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ حکومت کو جائے گا اگر غلط بھی ہوگا تو اس کا بھی حکومت کو جائے گا تو فیس جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے تو میرا خیال ہے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگر ٹف فیصلے کیے جائیں گے تو تمام کوالیشن پارٹنرز ہر کسی کو کانفیڈنس میں لے کی یہ کہیں گے کہ یہ ہماری حکومت کا فیصلہ ہے یہ پی ایم ایل این کا فیصلہ نہیں یہ پی 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 کا بھی فیصلہ ہے سب اس کو اون کریں تو یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا جو آج کی تین جو مین میٹنگز ہوئیں اس مشاورت کا نتیجہ نکلا ہماری صاحب اب میں تھوڑا واپس آتی ہوں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے جو ٹاسک فوز بنی ہے ہیٹ ویف کے حوالے سے اور جو موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو کیسے بچایا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں جو فیصلے اقدامات آ رہے ہیں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کس قدر ضروری ہیں آنے والے وقت میں مزید مشکل سے بچنے کے لئے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے میرے خیال ہے یہ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ گفتگو کی تھی آپ تمام چیزوں کو بھول جائیں جو مسائل پاکستان کو اس وقت بڑھتی ہوئے عبادی کی وجہ سے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہیں وارٹر سکیسٹی کی وجہ سے ہیں انوائرمنٹل ایشیوز کی وجہ سے ہیں یہ ایسے مسائل ہیں کہ اگر اس کو وار فوٹنگ کی اوپر حل نہ کیا گیا تو آپ ایک دو تین چار سالوں کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ اس قسم کا بھی کوئی ملک ہے یہ اتنے خطرناک مسائل ہیں دو ازار پچیس میں پانی کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہم اگر یو این کے سٹیٹسٹکس میں دیکھیں تو انوائرمنٹل جو ہمیں مسائل ہیں اس میں ہم پہلے سات آٹھ ملکوں کے اندر ہیں وارٹر سکیسٹی کے اندر دیکھیں یہ پر کیپٹا وارٹر کی اویلیبیلٹی کے اندر دیکھیں تو پاکستان دنیا کی ان چار پانچ ملکوں میں جہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہمیں ہوں گے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے پولٹیکل مسائل ہیں یہ تو کوئی مسائل نہیں دو سو بیس ملین کی عوام کو آپ نے ہم نے افغانستان کا ہر موقع پہ ذکر کیا کہ وہ چالیس ملین کی ایک عبادی ہے اور اس کی کتنے مسائل ہیں آپ پاکستان کی اگر مسائل کو دیکھنا شروع کر دیں آپ دیکھیں اگر جہاں بائیس کروڑ کی عبادی ہے بائیس کروڑ کی عبادی اور ہیٹ ویف کی وجہ سے اس وقت جو ہے ہمارے جو ایگریکلچر آؤٹپوٹ ایکسپیکٹڈ تھی اس سے دس سے پندرہ فیصد کم ہمیں حاصل ہوگی آپ دیکھیں آپ دالیں باہر سے منگواتے ہیں آپ چینی باہر سے منگواتے ہیں آپ آٹا بہت سارا جو ہے اگر اس دفعہ ہمیں نہ ملو اور یوکرین اور رشیا کے کرائشز کو اس کے اندر ایڈ اپ کر لیں آپ کی ایمپورٹ بل کو ایڈ اپ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس کریئٹ کی ہے یہ اتنا اہم اور شدید مسئلہ ہے کہ اگر اس کی اوپر توجہ نہ دے گی اور آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ہماری صاحب اگر تھوڑا سا ہم اپنی بھی اصلاح کے لیے اس کو جاننا چاہیں کہ حکومت تو جو اپنے تائی اقدامات لے سکتی ہے وہ لے رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں جلاس بلائے جا رہے ہیں ٹاسک فورس کی بھی بات ہو رہی ہے جو ان کے لیول کے اقدامات ہیں وہ کر رہے ہیں آپ اور میں ایزا لیمین کس طرح سے پاکستان کو اس موسمیاتی تبدیلیوں سے جو روکنے کے لیے یا اس کی پرکوشنز کے لیے اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے بہت سارے جو ہماری انوائرمنٹ کی منسٹر بہت اچھا وہ ہے ایک اقدام ہے لگانے چاہیے لیکن یہ صرف وہ اقدام نہیں آپ نے واتر کنزرویشن کے میتھڈز اپلائے کرنے ہیں اگر آپ کو میں بڑا ایک آسان اس میں کروں کہ آپ صبح کے وقت جب آپ مو دھو رہے ہوتے ہیں یا آپ دان صاف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ٹوٹی سر کھول کر اس کے بعد آپ کر رہے ہوتے اور آپ کا پانی زیادہ اس کے علاوہ ہم گاڑیوں کو دھونے کا اگر آپ دیکھیں سلامباد کے اندر یہ آپ صرف دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ کی جو کنز ہیں آپ کے کھانے پکانے آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں آپ اچھا اور بائی دوئے جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر آپ گوشت کی اوپر کھا رہے ہیں ایک گائے کی جو اس کی پرورش ہوتی ہے یا بیل کی یا جو بکرے کی اس کی اوپر بھی جو اس کا پر جو واتر کی وہ کی جاتی وہ بہت زیادہ ہوتی تو ہمیں ایسے بہت سارے اقدامات کرنے ہیں یعنی کہ مائی صاحب مجھے جو آپ کے بات سے سمجھ میں آ رہی ہے اور جو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانی کی ضرورت ہے کہ جو پانی کا بیجا استعمال ہے اس کو ہمیں ہر حال میں روکنا ہوگا اور اس کو قیمتی چیز سمجھ کے استعمال کرنا ہوگا پھر ہماری جو ایگریکلچر کے اندر پرانے پریمٹیو طریقیں ہیں کہ ہم فلاڈ ایرگیشن کرتے ہیں اور بڑے عرصے سے کرتے ہیں ابھی تو سندھ کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں یہ کہا گیا کہ کیونکہ پانی نہیں ہے پانی کا مسئلہ ہے تو چاول کی جو کاشتر اس کو روک دیا جائے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر لبنا میراج صاحبہ ہم ان سے جو ہیٹ ویف پاکستان میں اس وقت جاری ہے اس سے کیسے بچا جائے کیا احتیاطی تعدابیر اختیار کی جائیں اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر لبنا میراج صاحبہ مجھے جوائن کر چکی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا ڈاکٹر صاحبہ ہیٹ ویف کا پاکستان کا سامنا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو اثر انداز کر رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ساری صورتی حال میں کون کون سی احتیاطی تعدابیر ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے چھیک ہے کچھ پرابلم آ رہی ہے جس طرح وہ ان کو آواز نہیں جاتی ہم دوبارہ اس پر بات کرتے ہیں تو ہمیں صاحب یہ بات کرتے ہیں پانی کی حوالے سے تو اگر ہم اس کی پانی کی احتیاط نہیں کرتے تو یقینی طور پر آنے والے وقت میں پھر یہ حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے میرا خیال ہے رہیں گے تو ایک بڑا وجہ طرح ہم اور اپنے ایشیوز کے اوپر کہتے تھے کہ افغانستان کے حالات بڑے شدید خراب ہوں گے اس وقت پاکستان کے حالات خراب ہو چکے ہیں آپ انوائرمنٹ کے پوائنٹ ایویو سے لے لیں پانی کا استعمال ہم نے اگریکلچر کے جس طرح میں بھی آپ کی گفتگو سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم فلڈ ایرگیشن سے نکل کے انرجی کنزرویشن کی اوپر اور بہت سارے ایسے نئے ڈیویلپ ورڈ کے اندر وہ آ چکے ہیں جس میں آپ نے روف ٹاپ اگریکلچر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا ٹو دکور روٹس کو جو پانی دینا ہے آپ نے پورا پانی جس طرح ہمارا عام فہم میں اگر آپ کو آڈینس کو بتایا جائے آلو کی کاشت ہو رہی ہے گندم کی ہو رہی ہے کسی چیز کی تو اس میں آپ نے ایک نالا کھولا اور اس کے بعد تمام چیزوں کو آپ پانی دینا شروع ہو گئے اچھا پھر پانی کی ٹائمنگز بھی بڑی ہیں آپ نے اگر دن کے ٹائم پر پانی دینا ہے تو پانی کا جو ویسٹیج ہے وہ زیادہ ہوتا ہے آپ نے ایوننگ اور شام کے ٹائم پر زیادہ دیں اس ساری صورتحال میں ہمیں جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانا کتنا ضروری ہے دنیا تو کب کی موف کر چکی ہے جدید ٹیکنالوجی میں جس طرح سے ہم فصلے لگا رہے ہوتے ہیں جس طرح سے پانی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اب تو وہ بلکل پانی کی لٹل کنزمشن کے ساتھ ہی پوری پوری فصلے اگا دیتے ہیں اس کا کوئی خاص نام ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا تو ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے ہیں دیکھیں وہ ہوریزنٹل اگریکلچر جس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ نے بلڈنگز کے اندر جو ہے ان چیزوں کو کرنا ہے تو اس کے اندر پاکستان کو یہ کرنا پڑے گا اس وقت پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا ساؤت ایشیا کے یہ جو تین چار ملک ہیں جہاں پہ ایک بڑی میسیو عبادی ہے جو تقریبا دو بلڈنگ کے قریب کر لیں ان میں اگر آپ نے ان چیزوں کو کنزرڈ نہ کیا اور وار فوٹنگ پہ نہ کیا تو پاکستان نہیں یہ پورا خطہ جو ہے اس شدید بران کے اندر آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے لازم یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کچھ عشانات ب sashوں کچھ عشانات انسان کچھ عمدیم کچھ عشت اپنی مطالعان عشاناتہ موسیقی موسیقی اور مغبیت شرپ اپنی عشانات PHYM عمل سینطور ویسٹ لائک نیبر بیفور ریویرنگ ویسٹ مرینا گرانڈ ماسٹر پلان ڈیزائن بائی سربانہ جو رونگ موسیقی رکھتے ہیں آپ کو بخبر اکنالوجی کی دنیا میں ہونے والی نکنئی اجادات ہو یا موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی تبدیل علم و عدو، تہگی کو جدد سوشل میڈیا کے نکنئے علاق یا پھر دنیا بھر سے ہوں دلچسپو عجیب کبھیں ہم پہنچاتے ہیں آپ تک ہر خبر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مزبان، آسمائی کار اور ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے خبروں اور تجزیوں پر مصنی پروگرام ملین کے ساتھ سے دلچسپو عجیب کبھیں اے جماعت مسلمین ممالک توپوں یا ہتھیاروں سے یا فوجی طاقت سے تباہ نہیں ہوتے یہ تب تباہ ہوتے ہیں جب یہ خودغرص اور مفاد پرست ہو جاتے ہیں ہمارا وقت آگیا ہے سارا اب میں عبدالحمید سے انتقام لوں گا تمہارا تم مجھے دیوانا کہتے ہو لیکن تم تو دیوانگی سے بہت آگے ہو گا یہ قصہ آپ ختم ہی کر دیتے ہیں چلی چاہیے کہ اس سے پہلے کچھ برا ہو جائے اگر ہم محل میں اپنی خواتین کی حفاظت نہیں کر سکتے اپنی ریاست اور اپنی قوم کی حفاظت کیسے کریں گے ایک امریک جہاز ہماری مشینیں لانے والے جہاز کی پیچھے ہے اور ہمارے جہاز کو دھمکی دیر آئے عزت پر حملہ کرنے والے ہر دشمن کو تباہ کر دیں گے ہم ہمارے سلطان لوگوں پر یقین تو کرتے ہیں لیکن کبھی کسی کے بھروسے پر نہیں رہتے عبدالحمید کو زہر دیا ہے تم نے ویلکم بیک ناظرین پروگرام کیسے سے میں ہم بات کریں گے طالبان اور بری حکومت کی جانب سے جو پہلا بجٹ پیش کیا گیا ہے طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ملکی آمدنی سے جو ہے وہ پورا کیا جائے گا بظاہر تو یہ بہت اچھا اقدام ہے جو ان کی جانب سے کیا گیا ہے خود اعتمادی اور خود انہیں ساری کی جانب یہ ان کا پہلا قدم ہے لیکن کتنا پریکٹیکل ہو سکتا ہے ریالیٹی گراؤنڈز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے باتشیت کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تاریخ وحی صاحب نے تجزیہ کار ہیں سحافی ہیں بہت شکریہ تاریخ وحی صاحب آپ نے وقت نکالا شکریہ تاریخ وحی صاحب ہم بات کر رہے ہیں تاریخ وحی صاحب نے جو اپنا پہلا بجٹ پیش کیا ہے سر یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا پریکٹیکل ہوگا اور یہ جو ایکنومک سیچویشن اس وقت وہاں پر پریویل کر رہی ہے اس ساری صورتحال میں کیا اس پر عمل درامت ممکن ہو سکے گا دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا یقینا جو انسرٹینٹی ہے غیر یقینی صورتحال سے اس وقت پارستان دو چار ہے تو اس میں طالبان قیادت کی طرف سے بجٹ پیش کرنا یقینا قابل تحسین ہے اور اس میں یہ دعو بھی کیا گیا ہے کہ اس کا انحصار پہلی دفعہ جو ہے وہ بیرونی امداد پر نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب اعلان کی حد تک بجٹ پیش کرنے کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے قابل ستائش ہے لیکن اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں تو اس وقت افغانستان شدید معاشی صورتحال سے دو چار ہے انسانی علمیہ بہران بھی جنم لے رہا ہے تو اس کو اگر دیکھا جائے تو ماجمہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان کا انحصار عموماً بیرونی امداد پر ہوتا تھا جتے بھی انٹرنیشنل ڈونرز تھے ان کی طرف سے جو امداد فرام کی جاتی تھی اس پر اس بجٹ کا احاطہ ہوتا تھا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ہے وہ نے یہ دعوہ کیا ہے کہ اس میں بیرونی امداد شامل نہیں ہے گراؤن پر آ جائے زمینی حقائق دیکھے جائے تو میرے خیال میں جب تک جو لین لاک کنٹری ہے افغانستان اس کا انحصار جو ہے وہ امسائی ممالک سعادی بیرونی دنیا پر لازمی ہے اور اس بجٹ کو لے کر وہ ابھی میرا نئی خیال کو آگے چل پائیں گے کیونکہ اس وقت جو معاشی صورتحال سے دوچار ہے بہترین معاشی صورتحال ہے بہران ہے وہاں پر سرکاری ملازمین جو ہے ان کو ترخائی نہیں مل رہی ہے جن کو مل رہی ہے ان پر کٹ لگائے گئے ہیں ادارے جو ہے وہ بند ہے تو اس بجٹ کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنا میرے خیال میں مشکل ہوگا تاریخ صاحب ایک یہ چیز بھی تو ہے نا کہ بجٹ میں کہہ رہے پچاس کرو ڈالرز کا خسارہ بھی ہے پھر محصولات اور اخراجات کو کیسے بیلنس کیا جائے گا کیسے ڈیل کیا جائے گا اس حوالے سے بھی انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتائی تو پھر یہ سوال بار بار ایک ذہن میں آتا ہے کہ پھر ہاؤ کس طرح سے اس پر عمل درامت کو ممکن بنایا جا سکے گا کوئی حکمت اعملی کوئی پلان اس حوالے سے سامنے آنا تو ضروری ہے نا بلکل یہی میں بتا رہا تھا کہ ابھی جو وہاں پر سلطیال دیکھی جائے تو جو انتظامی مشینری ہے وہ اس طرح موثر نہیں ہے ادارے اس طرح دوبارہ اٹھڑے نہیں ہوئے کہ وہ معصولات تو چلے ٹھیک ہے جس طرح بجٹ میں پرویجن رکھی جاتی ہے کہ بھئی ہم نے اکٹھی کرنے ہیں لیکن ان معصولات کو اکٹھا ہے آپ کن سے معصولات اکٹھی کریں گے جب آپ کے ادارے نہیں چل رہے ہیں جب آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ موثر نہیں ہے تو کس طرح آپ معصولات کھٹے کریں گے جس طرح میں نے بات کی کہ چلے اعلان کی حد تو ٹھیک ہے لیکن جب زمینی حقائق پر آ جائے تو میرے خیال میں یہ بھی موجودہ طالبان قیادت کے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ان کے اقتصاد کو چلا سکے روزگار دے سکے روزگار تو چھوڑے کہ جو موجودہ ملازمین ہے ان کو تنخواہ ادا کی جا سکے اس کے لئے جو دوسری طرح عوام دیکھتے ہیں کہ جو عالمی سطح پر ان پر پابندیا لگی ہے جو انسانی بشریہ کوک سے مشروط ہے اس کو بھی ابھی قیادت کی طرف سے اس طرح اس کا احاطہ نہیں کیا جا رہا ہے اس پر عمل درامن نہیں کیا جا رہا ہے تو بیرونی سطح پر بھی طالبان اس طرح سپورٹ نہیں مل رہی ہے کہ وہ اپنے معیشت کو سنبھالات دے سکے میرے خیال میں مجھے زمینی عقائد میں اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو افغان گورنمنٹ ہے وہ مستقبل میں اس طرح سب ہم اس کو اگر سمبولیکلی دیکھیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو یہ اقدام اٹھایا گیا ہے جو یقینی طور پر قابل تحسین ہے کیونکہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چیز کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا یہ جو عالمی برادری ہے اس کو یہ ایک طرح سے جسچر بھی ہے پیغام بھی ہے کہ ہم امداد پر جو ہے وہ انحصار نہیں کرنا چاہتے تاہیات اور ہمارے ساتھ اگر اپنے مدد بھی کرنی ہے تو سرمایہ کاری کریں تجارت کریں ہمیں اپنے پاؤں پر جو کھڑا کرنے کی کوشش ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں نہ کہ ہمیں جو ہے وہ بیرونی امداد پر تاہیات جو ہے وہ انحصار کرنا پڑے کیا یہ اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے بلکل جو تاثر دیا جا رہا ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حقیقی طور پر یہ ہے کہ اب بھی تالبان جو ہے وہ بیرونی دنیا سے امداد کے طلبگار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حد تک تو ٹھیک ہے کہ بیرونی دنیا ان کے ساتھ ٹریٹ کرے ہیں ان کاروبار چلے ہیں ان کے ادارے چلے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ برسوں سے ہانستان کا انحصار جو ہے وہ معیشت کا انحصار بیرونی امداد پر چلا رہا ہے تو اس صورتحال سے فوری طور پر نکلنا سال دو سال کی برسوں لگیں گے اس صورتحال سے نکلنے اپنے پاؤں پر کھڑا ہے ہونے کے لیے اپنا ٹریٹ شروع کرنے کے لیے لیکن جو بڑا انصر ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بیرونی پابندیہ ہے جو تالبان کی اپنی پالیسیز اور جو نیریٹیب انہوں نے بیلڈ کیا ہے اس کے وجہ سے تو پابندیہ لگی ہے جب تک وہ پابندیہ نہیں ہٹائی جاتی تو بیرونی دنیا کے ساتھ ٹریٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس طرح پنب نہیں سکتا میں آپ کو اگر مثال دوں ابھی جو معاملہ چل رہا ہے خواتین کی تعلیم کا بچوں کی تعلیم کا تو اس وعدے کو بھی اس اعلان کو بھی تالبان نے اس طرح ایفا نہیں کیا اعلان کی دارے کھولے جا رہے ہیں سیکنڈی لیول پر تالبات کے لیے تعلیم ادارے کھولے جا رہے ہیں اور اس کو عالمی سطح پر کافی ستائش بھی اس کی کی گئی ویلکم کیا گیا لیکن فوری طور پر فیصہ واپس لے لیا گیا اور مزید سختی کے ساتھ اس کا نفاظ ابھی جاری ہے کہ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے خواتین کی تعلیم پر ان کے لیے ہجاب کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی مزید سخت کے لیے گیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر جس طرح سے آپ نے فرمایا ابھی جو انہوں نے بادہ کیا تھا تو اگر وہ اپنے بادوں پر عمل درامت نہیں کرتے خاص طور پر پوری دنیا کی نظریں اس وقت خواتین کی ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی ہیں تو اگر وہ اپنے بادوں کو نہیں پورا کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور جو طالبان ہیں ان میں دوریاں جو ہیں وہ مزید زیادہ ہو جائیں گی بلکل ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ مطلب افغانستان جو ہم گلوبل ویلن میں رہ رہے ہیں تو افغانستان جیسا پسمان دا ملک وہ تو بلکل یہ افورڈ نہیں کر سکتا برداش نہیں کر سکتا کہ وہ بیرون دنیا سے کٹ کر اپنے لئے کوئی نظام چلائے اور اقتصاد چلائے تو اگر ان کی پالیسیوں میں لچک نہیں آئی جس طرح انہیں اعلان کیا تھا کیونکہ ماضی میں ہم دیکھا تھا کہ نائٹی فائف نائٹی سکس میں جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تو کافی ریجڈ تھی سخگیر گورنمنٹ تھی اور اس وقت بھی پابندیاں لگی تھی لیکن ابھی جب اگست میں پچھلے سال اگست میں جب دوبارہ طالبان آئے تو ان کی طرف سے تاثر دیا گیا کہ وہ ذرا نرمخو ہے وہ ماضی کی جو پابندیاں جو سخگیری تھی اس کو نہیں اپنائیں گے اور عالمی دنیا کے ساتھ کو ساتھ لے کر چلیں گے لیکن ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس طرح جو ماضی کی روش ہے اس کو دوبارہ اپنایا جا رہا ہے اور اس طرح آپ نے بات کیا اگر یہ پالیسی جاری رہی تو میرے خیال میں اگوانستان اور اگوانستان کے لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ سروائب کر سکے اپنے اقتضاعت کو چلا سکے کیونکہ اگوانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے ملک ہے اور ان کا انسہار مالک کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا پر بھی ہے تو ان سے کٹ رہ کر وہ کبھی بھی اپنا ملک نہیں چلا پائیں گے میری خواہش ہے کہ اگر وہ اپنی پالیسیوں میں تھوڑا سی لچک لے آئے جو عالمی دنیا ان سے مطالبہ کرتی ہے اپنے نیریٹیب کو ضرور فالو کریں اپنے جو ایجنڈا ہے اس کو ضرور فالو کریں لیکن عالمی دنیا کے ساتھ چلنے کے لئے اپنے بشری حقوق کے جو ایلیمنٹ سے اس کو فالو کرنا ہوگا اس کی پازداری کرنے پڑے گی جب تک وہ عالمی بشری حقوق کی پازداری نہیں کریں گے میرا نئی خیال کہ عالمی دنیا طالبان گورلمنٹ کو سپورٹ کریں بلکل ٹھیک وہ اپنے فیصلے خود کرنے ہیں خود پر انحصار کرنا ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے لئے مشکل ہوگا اس پر عمل درامت کروانا اور دوسرا تعلیم کے حوالے سے بھی میں آپ سے حوال کرتی ہوں جو بجٹ ہے وہ چونکہ اب یہ آٹھ نو مہینے سے یہ حکومت میں ہیں اور ایڈمنسٹریٹیو ساری جو اختیارات ان کے پاس ہیں تو انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹیو ڈسین تو لینا تھا کہ اب اگلا سال جو ہے یہ فروری سے شاید ان کا سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے کوئی ایک پالسی دینی ہے کہ اب ہم اس سال میں ہم نے ریوینیو کہاں سے جنریٹ کرنا ہے اور ایکسپنڈیچر کہاں سے کرنا ہے تو جو آپ بتا رہی تھی جو ان کی سپنڈنگ ہے ٹو تھرٹی ون پنٹ فور بلین افغانی روپیز ان کی سپنڈنگ ہوگی اور وہان ایٹی سیکس پوائنٹ سیون بلین ان کے ریوینیو ہوں گے اور ریوینیو کا جو انہوں نے ہمیں ایک موڈل دیا جو وہ ہے کہ انہوں نے مائنز کے ساتھ منسٹریز کے ساتھ اور کچھ جو ہے کسٹم ڈیوٹیز کے اندر جو ہے کچھ چیزیں انہوں نے کرنی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل زیادہ نہیں ملی ابھی کسی کو وہ جب ملے گی تو دیکھیں گے پھر کچھ جو اگین ایڈنسٹریٹیف چیز جو انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ ستائیس اشاری نو بلین افغانی روپیز جو ہیں وہ ہم ڈیویلپنٹ ورک کی اوپر کریں گے وہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کس قسم کا ہوگا تو تارک صاحب جس طرح ابھی بتا رہے تھے یہ سمبولیکلی تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہوگا کیا یہ جو بجٹ سٹیٹمنٹ ہے ایٹ سمبولیکلی ویری کوڈ فور دیرون پیپل کہ جی ہم نے بجٹ دیا ہے اب ہم نے فورن ایٹ پہ انحصار نہیں کرنا حالانکہ ہم نے پچھلے نو مہینوں میں دیکھا کہ وہ ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یو این کی جو ایٹ ایجنسیز ہیں جو انہوں نے ہمینیٹیرین کٹیسٹریفی کو آوائیڈ کرنا ہے پھر ہیلت سے ریلیٹڈ ایشوز ہم نے دیکھے پھر جو کپیسٹی بلڈنگ ایشوز ہیں پھر ان کی سیکیورٹی کی جو معاملات ہیں ابھی جو طفانی باشے بغیرہ ہی اس میں بھی انہوں نے امداد کی اپیل کی امداد کی اپیل کی اور کر رہے ہیں تو اس کا بجٹ کے اندر کوئی وہ عمل دخل نہیں ہے نہ ہم نے دیکھا پھر وہ جو ان کے جو پیسے جو امریکہ نے رکھ لی ہے جو فورن ریزرورز جو بینک آف افغانستان کے تھے وہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تو ایک طرف تو انہوں نے ایک اچھی سمبولک دی اب بیسیکلی ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے طالب آن کا ان کی ہم نے کوئی فائنینشل پالیسیز کو جو ہے اسیسنی کرنا کیونکہ افغانستان ایک وار ریویج کنٹری ہے پچھلے تیس چالیس سالوں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا جو ان سے چار پانچ بڑے جو وہ معاملات ہے جس کا تارک صاحب نے ابھی بھی ذکر کیا کہ اس میں وہ لچک دکھائیں گے انکلوسیف گورنمنٹ کی طرف جانے کی ہم بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس ویمن رائٹس اور ایڈوکیشن جو ہے بچیوں کی اس کی اوپر بات کر رہے ہیں اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹرانسپرنسی ہے بہت سارے معاملات میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان تین چار چیزوں کی اوپر جب تک طالبان لچک نہیں دکھائیں گے تو یہ بجٹ پیش کر دینا ایک بڑی اچھی بات ہے اس کی اوپر ان چالیس ملین لوگوں کا کیا قصور ہے جن کی اوپر پہلے تو امریکی عوام اپنے وہ سپورے مائٹ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے تھے اور اب جو ہے طالبان آگے ہیں تو ان کی رائے کو انکلوسیوٹی کے اندر کیسے شامل کیا جائے یہ بھی ان سے ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے بلکہ ٹھیک اور یہ بھی بڑی ضروری بات ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دو کروڑ کی عبادی کس وقت فوری امداد کی بھی ضرورت ہے تو اس سارے صورتحال میں یہ بجٹ کیسے آگے چلے گا اس پر بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے بھی ہم پروگرام میں ڈسکشن کرتے رہیں گے ہماری صاحب ایک چیز اور جو تعلیمی حوالے سے اگر ہم دیکھیں ہم شروع دن سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ اگر طالبان جو ہے وہ اس پر توجہ نہیں مرکوز کرتے پھر عالمی برادری ان کے درمیان جو ہے وہ رنجشیں ہیں دوریاں بڑھیں گی تئیس مارچ کو یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو سکس گریٹ سے آگے کی بچی ہیں کہ ان کو روک دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا ہماری بات ہوئی تھی نام اللہ صاحب انگانی صاحب سے جو ترجمان ہیں حکومت کے تو انہوں نے کہا تھا کہ میکنزم تیار ہو رہا اور بہت جلد آپ کو اس حوالے سے پیشرف ملے گی لیکن ابھی تقریباً دو مہینہ ہونے کو آئے ہیں یہی آج اس دفعہ بھی جو سی این این میں انٹرویو دیا ہے وزیر داخلہ صاحب نے اسراج الدین حکانی صاحب نے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت جلد آپ کو اس حوالے سے خوشخبری ملے گی اور ہم میکنزم بنا رہے ہیں تو اس پہ آپ کو لگتا ہے عالمی برادری کو تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے کہ جس میکنزم کی وہ بات کر رہے ہیں یا میکنزم بنانے وقت عالمی برادری کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے کہ ہم ان ان پہلوں پر کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا سپیس دے دیں تھوڑی ٹائم دیں دیکھیں ٹائم جو ہے ان کی اپنی عوام جو ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ہم اس چالیس ملین عوام کی بات کر رہے ہیں جو کہ سفر کر رہی ہے جب سے یہ نہیں حکومت آئی ہے اور اسٹوڈنٹ کا تو ایک دن جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میرا خیال ہے جو ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں سامنگانی صاحب کی بھی آ جائی ہے پھر جو ان کے وزیر تعلیم ہیں عبدالباقی صاحب زبیلہ صاحب نے بھی کہا علماء کے ساتھ بھی جاری ہے ہماری مشابرت انس حکانی صاحب نے گفتگو کی سراج الدین حکانی صاحب کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو سین این کے ساتھ ہوا باتیں ساری اچھی ہیں اور اللہ کرے ہمیں بیسیکلی امید یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے نوروز کی اوپر ایک فیصلہ کیا تھا زبیلہ مجاہد صاحب نے کہ جیسی سکول کھولیں گے تمام اوپن ہو جائیں گے پھر اب انہوں نے ایک میکنزم بنانے کی بات کی کہ ہم ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جو افغانستان کے کلچر اس کی ترڈیشن روس کی اوپر ہوگا جس میں بچیوں کا ایک سیپریٹ سیگریگیٹڈ سسٹم ہوگا اس میں شاید ان کے لباس کی اوپر بھی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے ان کو پڑھانے والے جو میل یا فیمیل ٹیچرز ہیں ان کو سیگریگیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اللہ کرے اگر کسی طرح یہ سلسلہ چل پڑے یہ بیسیکلی میں تارک صاحب کی بات سے بلکل اتفاق کروں گا کہ تالبان کو لچک دکھانی ہے اور پھر اپنے کلچر کو بھی تھوڑا سا انہوں نے پرزرف کر کے دنیا کو دیکھیں آپ کی لیجٹیمیسی دو طرح کی ہوتی ہے ایک انٹرنل لیجٹیمیسی ہے اور ایک ایک ایکسٹرنل تو اگر چالیس ملین کے جس کی ان کی عبادی ہے اور اس میں سیادی عبادی تقریباً 48-49% عورتوں کی ہے ان کو اگر آپ حقوق نہیں دیں گے تو آپ کیسے ترقی کر سکیں گے اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنی ڈیمانڈز رکھے گی تو ان دونوں کو ملا کے تالبان کو لچک دکھانی پڑے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریکنگنیشن ملے تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا تاریخ بھائی صاحب ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ابھی ہمائی صاحب نے بھی فرمایا کہ جب میکنزم کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو سیپریٹ کلاسز ہیں اس حوالے سے پھر ہجاب کا بھی معاملہ ان کی جانب سے کہا گیا تالبان اور بری حکمت کی جانب سے کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے مجھے ذرا یہ سمدھا دیجئے گا کہ یہ بڑے مسائل ہیں یا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ایک وقت جو ہے وہ طلبہ طالبات کا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے پھر اساتذہ کا موجود ہونا ان کو تنخواہوں کی فراہمی یہ زیادہ ضروری معاملات ہیں یا جن پر ان کی توجہ ہے وہ زیادہ فوکس کرنے ملی باتیں ہیں سر دیکھیں جو ابھی مطلب ہم باریکیوں میں جائیں گے یہ تو بات کی بات ہے کہ اساتذہ کا وقت ضائع ہو رہا ہے طلبہ کا وضائع ہو رہا ہے بنیادی جو مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو طالبات گورنمنٹ ہے وہاں پر ابھی دو نیریٹیوز کے گروپس ہیں جو ابھی لیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو سنبھالے ہوئے ہیں ایک اندار گروپ ہے ایک دوسرا گروپ ہے تو ابھی جو ہماری طلاحات ہے اس کے مطابق ابھی بچری حقوق ساتھی جو خصوصی طور پر جو خواتین تعلیم کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے اس میں دو گروپوں میں بھی تضاد پایا جاتا ہے جو اعلان ہوتا ہے پھر واپس دیا جاتا ہے جی اجاب اس طرح ہوگا نہیں اس طرح ہوگا پہلے یہ خواتین کے لئے سپریٹ کلاس ہے پھر مردوں کے لئے سپریٹ کلاس ہے جو کنفیوجن بلکہ واضح طور پر نظارہ آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو طالبان گروپ ہے اس میں سپریشن ہے نظریات کے حوالے سے ایک سخکیر جو ہے موقع پر رکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایک کچھ روشن خیال ہے جنہوں نے مادی میں معاہدہ کیا تھا قطر میں امریکہ کے ساتھ یا دیگر آنمی قوتوں کے ساتھ جو باہدی کیا تھے وہ روشن خیال گروپ ہے یہ دونوں گروپوں کا جو فکری ٹکراو ہے وہ آفغان عوام کے لئے نقصان دے ثابت ہو رہا ہے وہاں کی تعلیم کے لئے وہاں کی مستقبل اور نوجوانوں کے لئے پہلے وہ خود کنفیوجن سے نہیں اسے تاریخ صاحب ٹائم میں پس بلکل کم ہے میں مختصر آپ کا جواب چاہوں گی ایک تو یہ اندیا دیا گیا ہے کہ جو لڑکیوں کا سکول ہے ان کو کھولا جائے گا دوسرے جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ امائدین کا اور علماء اکرام کا جو ہے وہ جرگہ بھی بلایا جائے گا سلسلے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد صورتحال مزید واضح ہو جائے گی بلکل میرا خیال ہے کہ ابھی جتنا پریشر پڑھ رہا ہے عالمی سطح پر اور لوگ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تالبان کی عادت کے لئے کہ اس کا کوئی وے آؤٹ نکال لے کوئی راستہ نکال لے لڑکیوں کی تعلیم کیلئے بشری حقوق کیلئے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے بس علیت دیگر وہی آسولیشن کا شکار ہوں گے یہ اکثانیت کا شکار ہوں گے اور اقتصاد کا جو مسئلہ ہے وہ مزید گھنگی ہو سکتا ہے رکھیے گا آپ سے ہوگی پھر ملاقات اللہ نے کے بعد